السلام علیکم جی میرا نام سوہیل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرنوید سوہیل افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج ہم فردر جو ہے اپنے لیگل آپشنز دیکھیں گے فور پاکستان ان کشمیر ٹھیک ہے ہم کشمیر کے اوپر بات کر رہے ہیں کافی ویڈیوز آلریڈی میں بنا چکا ہوں اگر سٹارٹ سے میں آپ کو بتاؤں تو میں نے یہ بتایا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ کیوں ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے پاکستان کا سٹانس دیکھا تھا پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ پاکستان کا جو سٹانس ہے اس کی جسٹیفیکیشن دی تھی کہ کیسے پاکستان کا جو سٹانس ہے وہ جسٹیفائے ہے اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا تھا کہ انڈیا نے کیوں اپنا جو قانون تھا جو کہ انڈین کانسٹیوشن تھا اس کو کیوں وائلیٹ کیا پھر ہم نے فردر یہ بھی دیکھا تھا کہ کون کون سے ایسے آرگیومنٹس ہیں جن کی بیس پہ کشمیر کے اندر جو ریوکیشن تھی آرٹیکل 370 وہ illegal تھی ٹھیک ہے پھر ہم نے options for پاکستان دیکھے کہ options پاکستان اب کیا کیا کر سکتا ہے آج ہم جو دیکھیں گے وہ دیکھیں گے legal options for پاکستان اگر آپ نے پہلے والی یہ ویڈیوز نہیں دیں تو میری کشمیر کے اوپر کشمیر ایشو کی ایک proper playlist ہے آپ اسے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ اس چینل کے اوپر نئے آئے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب کرنے تاکہ آپ کو اس طرح کی جو ایک informative ویڈیوز ہیں وہ آپ کو notification کے ذریعے ملتی رہے تو without wasting time جی ہم start کرتے ہیں ہمارا جو پہلا argument ہے جو پہلا ہمارے پاس option ہے وہ ہے course of public opinion highlight the issue at the course of public opinion یہ جو public opinion ہے نا course of public opinion یہ وہ ہوتی ہیں کہ جب آپ کوئی بھی ایک war ہوتی ہے war کے بعد وہاں کے جو عوام ہوتی ہے وہ اس war کے خلاف ہوتی ہے اور وہ revenge demand کرنا چاہتی ہے جب وہ revenge demand کرنا چاہتی ہے تو international law کے مطابق وہاں پر ایک criminal tribunal جو ہوتا ہے وہ وہاں پر establish کیا جاتا ہے جس طرح کہ یہ international criminal tribunal آف روانڈا international criminal tribunal آف یوگر سلاویا similarly number trials ٹھیک ہے یہ مختلف قسم کے نا جو trials تھے یہ ہوئے ہیں یہ ہوئے تھے جپان میں 1945 کے بعد یہ ہوئے تھے یہ جب cold war ہوئی تھی اور بوسنیا کے اندر کچھ crisis ہوئے تھے جس کی بیش پہ وہاں پر جو لوگ تھے ان کو کافی مطلب کہ war crimes کے against war crimes کے وہاں پر کیے گئے وہاں پر human rights کے خلاف human rights کی violation کی گئی تو وہاں پر نا یہ جو tribunals تھے ان کو بنایا گیا تو پاکستان can sue the case of kashmir in these tribunals اور وہاں پر وہ کیا کر سکتا ہے article 7 and 8 of ICC جس کے اندر genocide ان کا وہاں پر وہ انڈیا کے اوپر sue کر سکتا ہے مطلب کہ وہاں پر جا کے یہ جو tribunals ہوتے ہیں international law ہے اس کو ہم proper تو اپنے international law جو سبجیکٹ ہے اس کے اندر ہی دیکھیں گے لیکن جو international law ہے وہ basically ایک ایسا law ہے جس کو ہم implement proper تو نہیں کر سکتے لیکن اس سے آپ pressure کافی build کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی کچھ ایسا پہلے یو این کے جو آئی سی سی تھا شاید یہ کوئی بھی تھا اس نے نہ جو سودان کا پریزیڈنٹ تھا اس کو انڈکٹ کیا تھا تو basically اب انہوں نے اس کو پکڑنے لیا ان کو انہوں نے arrest نہیں کر لیا لیکن at least یہ تھا کہ ایک pressure build ہوا دنیا کے leaders کے اوپر کہ now we have to avoid from war crimes اور else ہماری جو reputation ہے ہماری جو ایک ہمارا status ہے وہ کافی اسے damage ہوتا ہے تو اگر آپ خود بتائیں کہ اگر international criminal tribunal of روانڈا یا یوگو سلاویہ کے اندر موڈی کو انڈکٹ کیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ criminal ہے جس طرح آپ نے اگر دیکھا ہوگا کہ 2002 کے گجرات کا جو massacre تھا اس کے بعد موڈی کے اوپر کافی وہ ہو گئی تھی sanctions لگ گئی تھی کہ وہ کسی بھی European country کے اندر خاص طور پر امریکہ اور UK کے اندر اس کی جو entry تھی وہ ban ہو گئی تھی تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اور اس ٹائم آج کل پاکستان اس کو cash بھی کرتا ہے ہم ان کو use بھی کرتے ہیں ان کی insactions کو تو اس طرح جو international courts ہوتی ہیں یا courts of public opinion ہوتی ہیں جب ان کا کوئی فیصلہ کسی بھی leader کے خلاف جاتا ہے تو وہ کافی pressure build کرتا ہے on that country تو اس طرح پاکستان ان اپنے جو tribunals ہیں ان کے اوپر اپنے issue کو highlight کر کے کشمیر کے اندر جو اس ٹائم issues چل رہے ہیں وہاں پر جو genocide ہو رہی ہے وہاں پر جو کشمیریوں کے ساتھ حال کیے جا رہے ہیں ان کو وہاں پر پاکستان aware کر سکتا ہے اور وہاں پر issue یہ اٹھا سکتا ہے similarly international criminal court جو کہ بنا ہی اس وجہ سے ہوا ہے کہ آپ وہاں پر جو war crimes ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ ساتھ سے آٹھ لاکھ لوگوں کے لیے وہاں پر جو جس طرح دنیا کا سب سے بڑا جو ایک militarized zone ہے نا وہ کشمیر کو consider کیا جاتا ہے وہاں پر مطلب کہ ایک بندے کے لیے تقریباً دس فوجی ہیں تو یہ جو اس طرح کی اس طرح کے یا دس بندوں کے لیے ایک فوجی ہے یہ اب exact میرے معنی میں اس آئم نہیں آرہا تو اس اس طرح کی situation کے لیے وہاں پر جب لوگوں کی ایکسا judicial killing ہو رہی ہو وہاں پر لوگ ایسے ہی مارے جا رہے ہو innocent جو کہ مطلب کہ جن کا کوئی قصور نہ ہو تو آپ ان کو icc میں بھی وہ کر سکتے ہیں کس طرح جی کہ آپ یونسی کے اندر چائنا کو utilize کریں یا overall جب آپ یونسی کی presidency لیں تو وہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یونسی can defle some war crimes to icc ٹھیک ہے جس کے اوپر پھر icc فردر پرسو کرتا ہے similarly letter to the office of prosecutor general ٹھیک ہے اس کو بھی ہم کر سکتے ہیں اور اس کے پاس right ہے جس طرح پاکستان کے اندر جو سپیم کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے ہیں ان کے پاس surmoto notice ہوتا ہے notice ہوتا ہے اسی طرح جو icc کے prosecutor general ان کے پاس بھی surmoto notice ہوتا ہے تو آپ اس کو letter لکھ سکتے ہیں letter لکھنے میں کوئی حض نہیں ہے اگر انہوں نے لے لیا تو well and good ہے نہ لیا تو again لکھنے ٹھیک ہے اسی طرح international forum کنٹریز سم کچھ کنٹریز ایسی ہوتی ہیں جن کی کچھ ایکسا کوٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو کہ وہ کیا کرتی ہیں جی وہ they have they have special ایکسا jurisdiction مطلب کہ وہ کسی بھی جگہ پہ جا کے وہاں پر انڈکٹ کر سکتی ہیں کسی کو بھی وہاں پر اس کے اوپر کیس چلا سکتی ہیں وہ وہ کیس سن سکتی ہیں جیسا کہ کوٹ آف ارجنٹینا تو آپ یہاں پر بھی اپنا کیس جو ہے وہ سو کر سکتے ہیں کشمیری شو کا اور وہاں سے مطلب کہ نہ وہ اس کو اس کیس کو فردر پرسو کیا جا سکتا ہے similarly ہمارا جو تیسرا ہے وہ ہے ڈیپلومیسی pacific settlements of disputes اس کے اندر آپ negotiations کریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ مطلب کہ نہ good offices کو use کریں آپ اس کے اندر جو major UN ہے OIC ہے ٹھیک ہے آپ SEO کو use کر لیں مطلب کہ جس کے اندر ہم جو پاکستان اور انڈیا دونوں ہیں تو وہاں پر آپ ان کو use کرتے ہوئے ڈیپلومیسی کے ذریعے بھی اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں اف پاکستان can build its economy then it can become be a big stick ڈیپلومیسی مطلب یہ ڈیپلومیسی تھی یہ ڈیپلومیسی تھی ڈیپلومیسی تھی ڈیپلومیسی تھی اور یہ پھر وہ کرتے تھے کہ جو وہاں پر تھی ڈور روزولڈ جو کہ اس سائم کے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے کہا تا کہ carry a big stick speak softly and carry a big stick and you will go for مطلب کہ آپ آرام سے بات کرو لیکن آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہونا چاہیے اس سے کیا ہوگا کہ آپ اپنی جو بات ہے اس کو منوا سکو کہ تو آج کل جو ہمارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے تو آپ کی جو ڈیپلومیسی ہے اس کے اندر بھی جان آ جائے گی similarly سپریم کورٹ آف انڈیا judgment آف کشمیر ہائی کورٹ کشمیر ہائی کورٹ کی جو judgment تھی وہ بھی against the move of انڈیا تھی ٹھیک ہے پاکستان can highlight that جو judgment ہے اور اس کے بیس پہ ہم جو issue ہے اس کو raise کر سکتے ہیں similarly پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر 1970 یا 1980 اس کے اندر یہ محمد خان جنہیں جو تھے جب یہ president بنے تھے یا شاید یہ 1990s کی بات ہے جب کشمیر کا اسی طرح کوئی issue ہوا تھا تو انہوں نے all parties conference کی تھی اور ایک resolution پاس کی تھی right of resistance کے نام سے ٹھیک ہے تو آج جس طرح ہم ہم political crisis سے گزر رہے ہیں ہم اس طرح کا کوئی ابھی تک کر نہیں سکے لیکن at least ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر ایک all parties conference بلائیں ٹھیک ہے اور ایک resolution جو ہے وہ پاس کریں کہ against the جو ان laws ہیں already پہلے بھی ہو چکی ہیں لیکن جس طرح all parties conference یہ محمد خان جنیجو صاحب نے کی تھی اس طرح کے کوئی نہیں ہوئی تھی اور اس سے کیا ہوتا ہے pressure build کرنا صرف just pressure build کرنا ہوتا ہے اب for example انڈیا کی کوئی بھی ایک پاکستان کے اندر کوئی attack ہوتا ہے یا انڈیا کے اندر کوئی attack ہوتا ہے اور ان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ کوئی ایک bill پاس کرتی ہے یا کوئی ایک resolution پاس کرتی ہے اور اس میں وہ condemn کرتی ہے پاکستان کو تو it puts pressure on پاکستان similarly اگر پاکستان بھی کرے گا تو کیا ہوگا یہ pressure build کرے گا on انڈیا تو یہ تھے ہمارے پاس جو legal options تھے اور یہ میں نے ان کو learn کیا تھا اہمر بلال صوفی پاکستان کے مایا ناز international law کے سبجیکٹ international law کے ایکسپرٹ ہیں ٹھیک ہے یہ ان کے مطابق تھے اگر آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کا تقریباً 4 سے 4.5 hours کا ایک lecture ہے کشمیر کے اوپر اس کے اوپر فردہ بہت ہی اچھے طریقے سے proper details کے ساتھ چیزیں بتائی گئی ہیں اگر آپ نے وزٹ کرنا ہے تو آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں تو آج ہم نے چار سے پانچ جو تھے اپنے points پڑے سب سے پہلے ہم نے quotes of opinion دیکھیں جن میں یوگوسلاویا اور روانڈا کی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ڈپلومیسی کی بھی بات کی کہ پاکستان ڈپلومیسی کو یوز کر سکتا ہے اس کے بعد ہم نے کشمیر ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ تھی اس کی بات کی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے right of resistance مطلب کہ ہمارے پاس ایک پارلیمنٹ کے اندر ہم resolution پاس کر سکتے ہیں اور جو پانچویں ہیں وہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سپریم کورٹ ہو گیا ہاں ڈپلومیسی کے اندر ڈپلومیسی کے اندر ہم مطلب کہنا وہ کر سکتے ہیں اپنا case جو ہے وہ pursue کر سکتے ہیں ڈپلومیسی کے جو prosecutor general ہے اس کو ہم لیٹر لکھ سکتے ہیں یا ہم ڈپلومیسی کے ذریعے ہم refer کر سکتے ہیں ڈپلومیسی کو کشمیر کا case تو وہ اس کے اوپر issue بھی اس طرقے سے بھی ہم کشمیر کو highlight کر سکتے ہیں تو یہ تھے جی ہمارے پاس جو legal options ہیں for کشمیر issue for further جو ہمارا next lecture ہوگا اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ solutions کیا ہیں کشمیر کے تو ہم اس کے اوپر کچھ discuss کریں گے with these words thank you for watching my video اگر آپ کو یہ informative لگی ہو like کریں subscribe کریں اور share کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کے جو notification ہیں تو subscribe کر کے یہ جو bell icon والا بٹن ہے اس کو لازمیں press کر لیں تاکہ آپ کو جو notifications ہیں وہ ملتے رہیں ٹھیک ہے with these words thank you اللہ حافظ